جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانگریس یا انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں فاؤنڈ ہوئی بنی بسیکلی یہ انڈیا میں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جماعت تھی جس میں مسلمان ہندو اپنے پولیٹیکل ایشیوز کو ڈسکرس کرتے تھے اب سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں کہ یہ بنی کیوں تھی تو 1857 میں جو وار آف انڈیپیڈنس ہوئی تھی تو اس کے بعد بریٹیشز نے یہ سوچا کہ آخر وہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ہندو اور مسلمان اتنی حد تک پہنچ گئے کہ وہ وار لڑنے پہ مجبور ہو گئے تو کونسی ایسی وجہ تھی تو انہیں فیل ہوا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ان کی طرف سے انہیں رائٹ نہیں دیے جا رہے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے ایشیوز ڈسکس کریں اور ان ایشیوز کو ریزول کیا جا سکے تاکہ مفامت کے تھو جو ہے یہ سسٹم چلایا جا سکے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے اس وجہ سے پھر کانگریس کو فاؤنڈ کیا گیا تو اس کی انڈین جو واسرائے تھا اس وقت لارڈ ڈوفرن تھا ایٹین ایٹی فور سے لے کر ایٹین ایٹی ایٹ تک لارڈ ڈوفرن واس دا انڈین واسرائے جب کانگریس فاؤنڈ ہوئی تو انڈین واسرائے لارڈ ڈوفرن تھا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ ٹونٹی ایٹ دسمبر ایٹین ایٹی فائی میں ہوئی گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج میں جو کہ بمبائی میں ہے اور اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ اے او ہیوم تھے ایلان اوکٹیوین ہیوم واس دا فاؤنڈر اینڈ جنرل سیکٹری آف کانگریس ایلان اوکٹیوین ہیوم بیسیکلی انڈین سیول سرویس آفیسر تھا جو کہ ریٹائر ہو چکا تھا اس کے بعد اس نے اس کی کوشش کی اور کانگریس کو فاؤنڈ کیا اس کے پہلے پریزیڈنٹ ومیش چندر بونر جی تھے جو کہ ایک ہندو تھے اور اس کے فاسٹ مسلم پریزیڈنٹ بدر الدین طیب جی تھے اب اس کی قاضی کی طرف آتے ہیں کہ آخر یہ بنی کیوں تھی فاسٹ میں پولیٹیکل رائٹ نہیں مل رہے تھے انڈین کو مسلمانوں کو سکھوں کو تو انہیں وہ رائٹ دینے کے لیے یہ کانگریس بنی تھی سیکنڈ اس کی قاضی انڈین یونٹی تھی جہاں پہ مسلمان ہندو سکھ بودھمت یہ مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے وہاں پہ اپنے ایشیوز کو ڈسکس کریں اور تھارڈ جو تھا وہ پولیٹیکل رائٹ اپنے پولیٹیکل رائٹ لینا یہ اس کا بیسک پرپس تھا اور یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کانگریس فاؤنڈ ہوئی تھی موسیقی موسیقی